دو سے ڈھائی گھنٹے میں فل چارج ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو تقریباً ایک سو بیس سے ڈیٹھ سو دنو میلیج ہے نا وہ پروائیڈ کرے گی ایم ایس جاگوار اس کے جو بیٹریز کی جو ورنٹی ہے نا وہ تری یئرز کی دیر ہے ایم ایس جاگوار قرم کرتے ہیں کہ تقریباً تقریباً دس سال تک اس کے جو لائف ہے نا وہ ہے بیٹریز کی ابھی تک جتنی بھی الیکٹرک بائک سا پاکستان میں سب سے زیادہ میلیج اس بائک یہ بھی تک جتنی بھی بائک سا پاکستان میں سب سے فاسٹ چارجنگ والی ہے بائک اس وقت یہ دھوپ ہے اور دھوپ میں بھی اس پا جو میٹر ہے وہ نظر آ رہا ہے یہاں بھی یہ جو چیزہ نا یہ کلچ والا ہی کام کرتا ہے میں آگے چل کے بتاؤں گا وہ کیسے بیٹری والی سائٹ سے جو بائک ہے نا وہ کافی اچھی ہے نیچے والی سائٹ پر آپ دیکھیں گے یہاں پر ایم ایس کے برینڈنگ آپ کو ملے گی اس میں سکسٹی وار سکسٹی ٹو ایم پیر بھی جو بیٹری اور یونیٹی سے بھی اس کی کافی زیادہ ملے جو اسلام علیکم فرنس میرا انام ہے ایسی کی ٹیک تو فرنس اس طرح میں مجھے گرین فیوچر ایوی گجرا والا پہ اور آج آپ کے لئے ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں کہ ایم ایس جیگوار کی بائک ہے اور ایم ایس جیگوار جو ہے نا یہ کافی کچھ کلیم کرتی جو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو اتنا بتاؤں گا جو ایم ایس جیگوار ایسی ایسی کوالٹی ہوگا کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ اس کی جو کچھ چیزیں ہیں جو ایم ایس جیگوار کلیم کرتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا پھر اس کو دیکھیں گے کہ بائک کیسی اور پرائیسنگ مزید جو چیزیں جو جانیں گے تو چلے فرنس سٹارٹ کرتے ہیں آج جی تو فرنس یہ آپ کے سامنے ایم ایس جیگوار کی جو ایم ایس ایم ایسی بائک ون ڈو فائیو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شیپ لک آپ دیکھ سکتے ہیں اپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو رہا باقی آورال آپ کو اس کی جو کمپلیٹ جو ڈیڈیلز کے ساتھ جو لوک ہے میں آپ کو دیکھاؤں گا فیلال آپ کو جو 360 کی لوک ہے نے آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ اس کی جو شیپ ہے وہ کس کسم کی بنائی گئی ہے اس کے بعد اس کو کلوز اپ بھی دیکھیں گے تو آپ کو سیمپل جو وانڈو فائف ہے نا وہی شیپ ملتی ہے بار نیچے اگر اس کے بیٹری ووکس کی بات کریں نا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے باقی اوورال جو پراپر جو ویڈیو ہے نا وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اس وقت میں موجود ہو گرین فیچر ایوی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گرین فیچر ایوی یہ مین جو سامنے نہر والا جو روڈ ہے نا وہاں جو واب لیڈون والی سائٹ پہ جاتا ہے ملتا جو آپ نے مین جی ڈی روڈ چندہ کلہ سے انٹر ہونا ہے نا اس طرف تو بلکل وہاں پہ مین پہ جہاں پہ نہر حتم ہوگی آپ نے اس نہر کے ساتھ جو واب لیڈون کو جو لنک روڈا وہاں پہ آ جانے تو یہاں پہ آجے گا گرین فیچر ایوی سٹارٹ کرتے ہیں پراپر ویڈیو تو فرسٹ او فال اس کے میٹر کے اگر ہم بات کرلیں آپ دیکھیں گے میٹر جو اس کا وان تو فائف کی شیپ میں ہاتا ہے اور یہاں پہ ایم ایس جیگوار کا ایم بلیم اور اگر ایم بلیم کی بات کرے نا تو بلکل نہیں مجھے آنسلی پسند آیا اس کی میٹر کی جو کوالٹی ہے نا وہ بہت ہی ایبریج قسم کی بنائی گئی ہے ایون اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو فینشنگ ہے نا وہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئی تو ویسے جو مٹیریل ہے وہ تو چلے ٹھیک ہے باٹ اس کی جو فینشنگ ہے نا وہ ٹھیک نہیں لگی مجھے بلکل بھی تو خیر یہ اس کی آپ کو شیپ ملتی ہے ٹھیک ہے تو فیٹنگ شیٹنگ بھی چلے مناسب سی ہے باقی اگر ہم اس کی ہیڈ لائٹ کے اگر ہم بات کریں اس کے اندر آپ کو جو ایلی ڈیس کا یوگتر ہے وہ ملتا ہے یہ اچھی بات ہے اس کے اندر اس کی کوالٹی کے اگر ہم بات کریں کوالٹی بھی ٹھیک ہے ایبریج ہے بڑا آپ دیکھیں گے یہاں پہ کتنی زیادہ آپ کو پلے ملتی ہے اس کا جو فیٹنگ کا جو ایشو ہے نا وہ موجود ہے گیب اس میں کافی زیادہ تو باقی اگر اس کے جو بیک کور ہے ہیڈ لائٹ کا اس کی کوالٹی بھی ٹھیک ہے ایبریج ہے کوئی بہت خاص نہیں مجھے لگی میٹر اور ہیڈ لائٹ بس ایبریج ہے اگر ہم ٹرن انڈیگیٹر کی بات کریں اس کی جو کوالٹی ہے نا وہ مجھے بہتر لگ رہی ہے اورنج کلر میں ہے تھوڑے سے دار کلر ہے اس کا تھوڑا سا اور اچھی بات یہ ہے کہ ایلی ڈی اس میں یوز کیا گیا ہے آہ یہ ایلی ڈی میں ہے ٹھیک ہے یہ اچھی چیز ہے باقی فلیکسیبیلیٹی بھی اس کی ٹھیک ہے چلو یار ویسے کمپنیز کو چاہیے کہ یار آپ چینج کر لیں ایلیکٹرک آگئی ہے آپ تو کم سے مانٹو فائر والے چھوڑ دیں جیگوار کا یہاں پہ ایمبلم ملتا جو ایبریج کوالٹی میں ملتا ہے ٹھیک ہے وہ بہت خاص نہیں ملتا آپ کو اس کے بعد نیچے آپ دیکھیں گے آپ کو اس کا جو فرنڈ مرگاڑ ہے نا وہ بھی ایبریج کوالٹی میں ملتا ہے ٹھیک ہے مطلب کوئی خاص سیزنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو ایم ایس جیگوار نے کلیم کیا تھا یہ سب سے اچھی الیکٹرک بائی کے پوری پاکستان میں تو کوالٹی کے س اپسا تو مجھے آپ کوئی ایسا سی نظر نہیں آرہا اگر ہم اس کی فرنٹ ہب کی بات کر لیں تو اس کی شائنیاں کو آپ ملتی ہے جس کی کوالٹی مجھے بہتر لگی ہے باقی چیزوں سے تو شائنی ہب ہے اس کی باقی اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے اندر سے جو ہے نا جو اس کی پلیٹ ہے وہ شائنی ہے اندر سے جو مین ہب ہے نا وہ میڈ فینش میں آتی ہے اور اس کی کوالٹی مجھے کافی اچھی لگی ہونس لی یہ کافی بہتر ہے اور اگر شاکس کی اگر ہم بات کر لیں تو جو شاکس کی کوالٹی ہے نا وہ بھی مجھے بہتر لگی اور جو خیل رہ رہی ایسے شاکس اچھے ہیں اس کی جو ہب ہے نا وہ مجھے کافی اچھی لگ گیا ہ PGF نے کافی بہتر یہ اگر آپ مات کر دیں تو آپ کو ٹائر مل جائے ہمباس اس کا لڑا مو سوٹ ٹائرے گا اور کرount 4 پہ اس کی پہ کب صلیم کی بتائی علیہ و کی explain Nada CenaApp کی فار ہañگر لگ آپ کو پلائی ریٹنگر پروائی آڈ کریں سکتا ہے اس کا فیول ٹینج مطلب بھی آبلیU شیپ اس کو دینے کے لیے جو ٹینک بنایا گیا ہے وہ چیز ہے اور ایم ایس یگوار کا سٹیکر لگایا گیا ہے اور میں اس کو سٹیکر ہی کہوں گا کیونکہ یہ مجھے جو ایمبلم شیمبلم والا جو سینہ نا وہ لگی نرا اور یہ کافی آنیسٹ کافی لوگ کوالٹی کا جو سٹیکر ہے وہ لگایا گیا ہے گرافکس کی اگر ہم بات کر لیں گرافکس بھی ایوریج ہے کوئی خاص گرافکس بھی لگایا گیا ہے تو مطلب ایوریج آپ کہہ سکتے ہیں اس کو باگی فول ٹینک ہے اگر ہم کلر پھر کوئی وہی کوالٹی holyобы ڈیڈیٹو تلونا باسک اور بہتیار ہونا بیٹرہ ڈیڈیٹ کے لیے گھر بہت گھ ویڈی Admiral، بیکشنگوئی بٹر موچینander کا اللحظر کی خریرہ ہو íڈیٹرہ کموالٹی کی خشنگوئی Lamboku заб کی گئی ہے جو کہ کافی اچھی چیز اور لیتیم آئرن فاس فیڈ جو بیٹری ہے نا یہ کافی اچھی پوالیٹی کی یوز کی گئی ہے اور یہ وہی تکنولوجی ہے جو آپ کو اچھی کارز میں ملتی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک گریل مل جاتی ہے میٹل کی گریل ہے تاکہ اس کو جو خواب ہے نا وہ لگ سکے یہ چیز مجھے کافی زیادہ پسند ہے یہ اس کندر جو اس کا بیٹری بہت سے موجود ہے بیٹری والی سائٹ سے جو بائی کہنا وہ کافی اچھی ہے نیچے والی سائٹ میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ ایم ایس کے برینڈنگ آپ کو ملے گی اوورال اس میں جو لوگ ہے نا وہ بھی کافی اچھی ہے یہاں پہ بھی جو سٹیکرز لگائے گئے ہیں بے شک سٹیکرز کی قوالیٹی کافی لوگ ہے اور اوورال اس کی جو قوالیٹی مطلب جو اس کی جو اوورال جو چیز ہے نا وہ کافی اچھی لگی ہے مجھے باقی اگر آپ کو اس کی بیٹری کے بارے ہم بتاہ چلیں اس میں سکسٹی وولٹ ففٹی ٹو ایمپیئر کی جو بیٹری ہے نا وہ یوز کی گئی ہے اب یہاں پہ جو چینجنگ کی گئی ہے نا ایم ایس چیکوار کی طرف سے ہو یہ ہے کہ دوسری جو بائیکس آنا اس میں ہمیں ملتی ہے سیونٹی ٹو وولٹ کی اگر یونائٹیڈ کے اگر ہم بات کریں سیونٹی ٹو وولٹ کی بیٹری اور ایمپیئرز کم ہوتے ہیں انہوں نے بڑھا دی ہیں بڑھ جو بولٹ آنا اس کو کم کر دیا جس کی ویسے اس کی جو پاور ہے نا وہ اسے کافی زیادہ کام میں بات کریں اس کی مائل ایج کی تو یونائٹیڈ سے بھی اس کی کافی زیادہ مائل ایج اور ابھی تک جتنے بھی الیکٹرک بائیکس پاکستان میں سب سے زیادہ مائل ایج اس بائیک کی ہے بات اگر ٹاپ سویڈ کی بات کریں تو اس میں جو یونائٹیڈ آنا وہ نمبر لے جاتی ہے اس کے بعد سائیڈ کور کے اگر ہم بات کر لینا تو ایم ایس ای بائیک ون ڈو فائی مینچنڈ ہے اور اس کی بھی جو کوالیٹی ہے نا وہ کافی لو ہے ایون مجھے لاغ رہا ہے اس کے پر جس طرح پینٹ آتا نا وہ فیل بھی ہو رہا ہے تو خیر ایم ایس جاکور کو چاہیے کہ اپنی یہ جو پارٹ کی جو کوالیٹی ہے نا وہ کائنڈلی بروف کریں بشک آپ کی پر فورمس وائز بائیک میرے ساب سے اچھی ہوگی پر یہ جو چیزیں نا یہ ایوریج ہیں باقی ایجسٹ کیا گیا اس کو کافی اچھے سے وہ تو چلے ٹھیک ہے اس کے بعد سائیڈ سٹینڈ آپ کو ملتا ہے وہی ڈبل سٹینڈ آپ کو بڑا سٹینڈ ملتا ہے اس کے بعد پینٹ کی جو کوالیٹی ہے وہ بھی کافی بہتر ہے اب موٹر کی اگر ہم بات کر لیے اس کے جو موٹر ہیں نا آپ کو ملے گی دو ہزار وائٹ کی جو کہ میں آپ کو دکھاتا چلوں یہاں پہ مینچنڈ بھی ہے اب کئی بائیک کو پر مینچنڈ کچھ اور ہوتا ہے اور ہوتی کچھ اور ہے بٹھ یہ جو انہیں اس کے پر مینچنڈ بھی دو ہزار ہے اور یہ ایکسوال میں ہے بھی دو ہزار وائٹ کی موٹر ہے اور یہ آپ کو ٹاپ سپی پروائیڈ کرے گی پینٹ سے ستر تک میکسیمم آپ کو جو ٹاپ سپیڈ آنا کمپنی کمپنی کنیم کرتی ہے یہ پروائیڈ کرے گی ٹائر سائز کی بات کر لیں 3.0 بائی سیونٹین کا اس کا جو ٹائر سائز ملتا ہے اور جو ٹائر ہے نا ہمیں ریئر سکس پلائی کا ملتا ہے اور ریم کی اگر ہم کوالیڈی کی بات کریں نا تو ریم کی جو مجھے کوالیڈی ہے نا وہ بہتر لگ رہی ہے اچھی کوالیڈی ہے سولیڈ ریم لگ رہا ہے اس کا بیک سائیڈ کی بات کریں ہم دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو ایم ایس جیگوار کی برینڈنگ مل جاتی ہے اس کے سیر کے اوپر ٹیک ہے اس کے بعد اس کے جو ٹائر لائٹ آنا اس کی کوالیڈی مجھے اچھی لگ رہی ہے یہ کافی بہتر کوالیڈی ہے ایم ایس جیگوار کی برینڈنگ ہے یہاں پہ اس کے بعد نیشے آپ دیکھیں گے آپ کو میٹل کا یوز ملتا ہے وہی ٹرن اینڈی گیرٹس ملتے ہیں لیڈی میں یہ اچھی بات ہے چلو اس کے بعد اگر ہم ریئر مرگارڈ کی بات کر لیں یہ اس کے بعد یہاں پہ آجاتی ہے اس کی ڈرم بریکنگ سسٹم اس کا در ڈسک بریک جو ہے نا فرنٹ میں نا ریئر میں نہیں تھی گئی اور اس کے علاوہ قوالیڈی وغیرہ جو ہے نا وہ اس کے دیکھ سکتے ہیں شائنی اس کا در مٹیریل یوز کیا گیا ہے اس کے بعد اگر ہم شاکی بات کر لیں تو آپ کو نون ارجسٹیبل ون دو فائی جو ہونٹا سی جی ون دو فائی اسی قسم کا جو شاک ہے نا وہ ملتا ہے اور اس کی بھی جو قوالیڈی مجھے لگ رہا ہے کہ کافی اچ ہی ہے فرنٹ اور ریئر شاکس اس کے دونوں جو آنا وہ کافی اچھے ہیں باقی اوورال جو پینٹ کی کوالیڈی شوالیڈی وہ بھی کافی بہتر ہے باقی اگن یہ بیٹری آجاتی ہے بیٹری کے اگر میں آپ کو چارجنگ ٹائمینگ کے بارے میں بتاتا شنونا تو ابھی تک جتنی بھی بائک سن میں سے سب سے فاسٹ چارجنگ والی ہے بائک ہے اس طرف فرس طرف دو سر ڈائی گھنٹے میں فل چارج ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو تقریباً ایک سو بیس سو ڈیٹ سو د ہونے چاہیے تو میں بھی اگر اپنی پرسنلی بات کروں میں بھی اگر اس کو چلا ہونا تو لیفٹ ہینڈ میں اس کی جو ریئر جو بریک ہے نا وہ مجھے بلکل بھی سمجھ نہیں آتی سائیکل والا سین ہو رہتے ہیں بیٹھے ہیں موڈ سائیکل بھی ہیں اب ہم اس کی بات کر لیں تو یہاں بھی یہ جو چیزہ نا یہ کلچ والا ہی کام کرتا ہے میں آگے چل کے بتاؤں گا وہ کیسے یہ اس کی ہائی لو بیم کا بٹن ہے یہ ٹرن انڈکیٹر اس کا ہونڈ آ جاتا ہے رائٹ سائٹ کی اگر اس کی بات کرلے nycmات مجھ جاتے ہیں low medium ー high پرابیا اس کے بعد یہ اس کے جو particular کلہ کام نہیں ہے اس کے بعد یہ پر ساتل جاتے ہیں اس کی front brick ایک اب آجاتے ہیں اس کے میٹر کی طرف اب جو میٹر ہے نا اس کا یہ بھی مجھے کافی اچھی چیز لگی کہ اس میں ڈیجیٹل میٹر جو ہے نا پروائیڈ کیا گیا جو اچھی چیز ہیں ان میں صحیح ایک آجاتی ہے اب یہ چیز ایک سکتے ہیں اس وقت فل دھوپ ہے میں آپ کو یہ بھی کلیر کر دوں آپ کو نظر آرہا ہوگا اس وقت یہ دھوپ ہے اور دھوپ میں بھی اس پر میٹر ہے نا وہ نظر آرہا ہے کافی کلیر ہے پہلی چیز تو یہ اسے کلیر ہو جاتی ہے ہم اس کو ریس نہیں دوں گا کیونکہ ٹائر اس کا بلکل زمین کے ساتھ لگا ہو گا ہے اب دیکھیں کہ یہاں بھی آپ کو انفرمیشن مل جاتی ہے اس وقت اس کے وولڈے شو ہو رہے ہیں بیٹری کا سکسٹی فائی وولڈ اس کے علاوہ یہاں پہ لائٹس ہو رہا ہے بیٹری کی وہ شو ہو رہی ہے اس وقت ایک جو لائٹ ہے کم ہو چکے تین لائٹس کم ایکشوال میں تین ہو رہا ہوں گی یہ بیٹری فل ہو گی یہاں پہ اس کا سپیڈو میٹر یہ اس کا جو لائٹ ہے وہ اس کی شو کر رہی ہے یہ اس کے موڈ شو ہو رہے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ٹو پہ آگیا اور اس وقت یہ وان پہ آگیا تھوڑا بہت سلو ضرور ہے پاٹ یہ ورک جو ہیں وہ کرتے ہیں میں دیکھنا تھوڑا بہت لائے گا وہ ملے گا اے لائک یہ دیکھیں یہ چیز یہ ہے یہ چیز ہے اوورال یہاں پہ اس کا جو ٹرپ میٹر ہے وہ بھی دیا گیا ہے اچھا ایک چیز میں آپ کو دکھاتا چلو یہاں پہ ایسے اس کی جو سپیڈ کی جو لائٹ آنا وہ بھی چلے گی ایسا سپیڈو میٹر اچھا ایک جیس میں آپ کو بتاتا چلو میں آپ کو بتاتا سنا کی کلاچ کا کام کرتا اب یہ کیا سین ہے کہ اب اس وقت اگر آپ اس کو ریس دیں گے نا بائک تو یہ بلکل ریڈی ہے یہ چلے گی یہاں پہ ریڈی لکھا بھی ہے جیسے ہم اس کو پکڑ لیں گے نا تو یہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ جو ایک بریک کا جو نشان ہے نا وہ آ چکا ہے اس میں اس وقت یہ جو بائک نا یہ نہیں چلے گا اب اس کو ریس دیتے بھی ہیں تو جیسے کلاچ آپ نے پکڑا ہوتا ہے اب اس کو ریس دیتے ہیں تو بائک نہیں چلتی بیسے وہی سین ہے تو یہ کلاچ والی سین ہے تو جیسے میں اس کو چھوڑ دوں گا میں نے چھوڑ دی ہے تو اب اس کو جو لائٹ آنا وہ حتم ہوگی ہے ایسے اس کا جو جو فرنٹ بریک ہے نا اس کو بھی اب جب دبائیں گے میں اب اس کو دبان نہیں رہا گی مجھے در رہا کہ اس کے اندر موجود ہے اس کے لئے آپ کو ایک اور اس کی حاصل بات کے بارے ہم دارے چلوں کہ ایم ایس یاگوار اس کے جو بیٹری اس کے جو ورنٹی ہے نا وہ تری یئرز کی دے رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم تین سال آپ کو اس کی بیٹری کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں اس کے اندر بیٹری ٹیکنالوجی اتنی اچھی یوز کی گئی ہے ویسے جو اس کی لائف ہے نا وہ ایم ایس یاگوار کلیم کرتی ہے کہ تقریبا تقریبا دس سال تک اس کی لائف ہے نا وہ ہے بیٹری اس کی بات جو برنٹی ہے نا وہ تین سال کی دیر ہے جو کہ کوئی بھی آپ کو جو بائی کے نیتنی برنٹی نہیں پروائیڈ کر رہی باقی اس کی آج کی میں اگر آپ کو پرائیسنگ کے بارے بتا چلوں نا اس کے 3,50,000 پلس پرائز ہے لیٹر پرائز کے لیے آپ ویڈیو میں دیئے کے نمبر پر کال کر سکتے ہیں تو پرائز آپ کو بتا ہے چینج اس کی جو پوزیشننگ ہے نا وہ ٹھیک ہے بات مجھے جو اس کی سیڈ ہے نا وہ تھوڑی سی ہارڈ لگی ہے وہ ٹھوڑی سی ہارڈ میں بھی آگے چل کے بہتر ہو جائے بات ویسے اس کی پوزیشن جو ہے نا ویسے جس طرح عام نارمل وان ٹو فائی وہ ملتی ہے تو باقی اس کی جو پاور ہے نا وہ میں آپ کو تھوڑا سا چلا کے مطلب یہاں تک سامنے تک دکھا دوں تا کہ اس کی جو رسپونس کا ایڈیا ہو جائے کتنا اس کا رسپونس ہے تو اس وقت یہ ہائی موڈ پر تھی ویڈب جو میکسیمم ان کی جو سپیڈ آنا وہاں پر تھی تو اتنی زیادہ مجھے رسپونسیم نہیں لگی جتنی ہمیں یونائٹڈ وغیرہ جو ہے نا وہ ملتی تھی تو جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بھی بتایا کہ یہ جو چیز ہے نا اس کی جو مائلے جنب وہ بڑھائی گئی ہے پاور اس کی کام میں یہی چیز چیک کرنے کے لیے میں اس کے اوپر رائٹ کر کے میں نے اس کو ٹیسٹ کیا تھوڑا سا چلا کہ اس کا جو ٹویک جو ٹیسٹ آنا وہ بھی لیا جائے تو خیر یہی تھی فینس آج کی ویڈیو آئی ہو با آپ کو آج کی ویڈیو پسندہ یہ ہوگی اس کے علاوہ اس کی جو دوسری سیونٹی سیسی والی جو شیف والی جو بائیک ہے نا اس کی میں کمپلیٹ آپ کے لیے ویڈیو لے کر رہا ہوں گا ویڈیو سانتا ہی تو ویڈیو کو لائک اور شیال کو سب شیاب کرنا بھولئے گا تھائی کسو مجھ فینس اللہ حافظ